گرین ٹاؤن کی حدود میں موٹر سائیکل چوری کی واردہ واقعی کی فوٹیج منظر عام پر آگئی چوری کی واردہ گرین ٹاؤن بلوک نمبر دو میں ہوئی پنزواب پولیس کی پنزواب حکومت سے نو عرب کی ڈیمانڈ فنڈز اسی تھانوں، سی ٹی ڈی، ریجنل دفاتر، رہاش گاہوں کی بحالی سمیت دیگر سکیموں پر خرچ کیا جائیں گے نئے مالی سال کے لیے فنڈز کی ادایگی پر فیصلہ اپریل میں ہوگا پولیو مہم ناکام پولیو فری لاہور کا خواب پورا نہ ہو سکا وارس میں مبتلا راوی ٹاؤن کے ساڑھے چار سالہ میشہ ابدار ڈم توڑ گئی چودہ سالہ ایمان وارس کے بھی پولیو میں مبتلا ہونے کی تصدیق گزشتہ سال محلق وارس کے چار کیسے سامنے آئے تھے شناختی کارٹ کی شرط پر تازنوں کے تحفظات برقرار 26 فروری کو شادم مارکٹ میں احتجاز کا اعلان شرط واپس نہ لینے پر تازید احنماؤں کا حکومت سے اعلانی جنگ ہر تعلوں اور احتجاز کا الٹی میٹم انجمن تازیران خالد پرویز گروپ کی پریس کانفرنس تازید احنماؤں کے شناختی کارٹ کی شرط نامنظور کے نعرے خالد پرویز بولے حکومت نے تجارتی سرگرمیوں کا جنازہ نکال دیا بچوں کی بھاری تعلیمی فیصے بھرنے والوں کے خلاف گھیرہ تھنگ سالانہ پانچ سے تیس لاکھ سے زائد فیص بھرنے والے چار ہزار نو سو غیر جسر لاہوریے سامنے آگئے چھے چھپے رستموں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ریکارڈ ایف بی آر ہیڈکوارٹر بھیج دیا گیا پھر دوست مانکیٹ انڈر تاس کی منظوری ایک عرب چھہتر کروڑ کی لاغت سے پانچ سو چالیس میٹر تبیر زیر زمین گزرگاہ تعمیر کی ذائقی ایل ڈی اے گورننگ باڈی میں فیصلہ سڑکوں کا ڈیزائن تبیر کرنے اور ترکیاتی خراجات کم کرنے کی بھی منظوری کالی گھٹائیں اور تھنڈی ہوائیں شہر کا معاسم خوشگوار کورٹ لکپت فیروسپور روڈ مولور مرغزار کالونی کے اطراف بوندہ باندھی میک میں موسمیات کی گھرل سمر کے ساتھ موسلہ دھار بارش کی پیش گئے آمد بہار پر جشنے بہاراں کا اعلان 29 فروری سے جلانی پارک میں جشنے بہاراں کا اعتمام یکم مارس کو کیٹ شو نو مارس کو ویمن ڈے کی مناسبت سے تقریب ہوگی میلے میں مشاعرہ سوفی نائٹ کا بھی پروگرم 23 مارس کو منار پاکستان پر آتیس بازی ہوگی چیئرمن پی ایچ اے نے وائس چیئرمن اور ڈی جی کے ہمراہ شیڈیول کا اعلان کر دی لٹی سی کی انیس روٹس پر چلنے والی چار سو بند بسیں کبار میں تبدیل حکومت نے کمپنی کو خسارے کے سبب روک بند کیے روٹس کی بندش کے بعد متبادل بندوبس نہ ہونے کے سبب شہری بہتر اور آرام دے چانسپورٹ ذرائع کے لیے تحال خواہ ریلو انتظامی آسانیت اس گام میں لاپتہ گیارہ افراد کا سراغ لگانے میں ناکام ڈی این اے ٹیسٹ کی باوجود وراسہ تحال دربدر متاثرین کا حکام پر تعاون نہ کرنے کا الزام لاپتہ پیاروں کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ ایل ڈی اے میں میریڈ نظر انداز اقربہ پروری اور بندربان گریڈ سترہ کی اسسسٹنٹ ڈائریکچر کی سیٹ پر گریڈ سولہ کا ہلکار تائنات خلاف قانون گاڑی اور آرڈ کرنے کے لیے ڈیپٹی ڈائریکچر کو سہولت سے محروم کر دیا متاثرین کا اہم عدوں پر میریڈ کے برخلاف من پسندوں کی تائناتی پر احتجاد وائس جو ایمین کو خط لکھ دیا غیر قانونی پیونکاری کا دھندہ مریضوں کی زندگی آداؤ پر عمر شریف کی بیٹی حیرہ شریف کی غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کے دوران علاقت پر ایف آ یہ متحرک ہیومین آرگن ٹرانسپلانٹ آتھارٹی کی درخواست پر ڈیپٹی ڈائریکچر شعبزی سرفراز نے معاملی کی چاند بین شروع کر دی جان بچانے والی عقبیات کی سستے دام و فراہمی کے لیے درخواست پر سامات جواب جمعنا کروانے پر چیف ایگزیکٹیو جویب ذاتی حیثیت میں طلب چیف جاسس آئی کوٹ مامون رشید نے ریمارکس دیئے کالا موتیا دیگر بیماریوں کی عقبیات مل رہی ہیں نہ دوائیں تیار کرنے کے لیے لیسنس جاری ہو رہے ہیں عدالت کا فالس کے مریضوں کو بھی صحت کارڈ سکیم میں شامل کرنے کا حکم خاتون اول کے بیٹھ عبراہیم مانیکہ کے خلاف آئی کوٹ میں سامات دو افراد کو اٹھانے کے الزام میں جواب کے لیے عبراہیم مانیکہ چوبیس فروری کو طلب درخواست گزار کے مطابق عبراہیم مانیکہ نے ویگوڑ ڈالے کو حافظے میں پہنسنے والے نقصان کے بدلے ڈیڑھ کروڑ کی ڈیماند کی ادم ادائیگی پر بھائیوں کو پولس کے ذریعے اٹھا لیا ساریف حدالت کی کرٹھن شاپ ایسے باری کے خلاف ڈگری جاری پردوں کی صلائی کے لیے درخواست گزار سے لیے پندرہ ہزار باپس کرنے اور ایک ہزار روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم سابق وزرعظم نواز شریف کی صحت کا معاملہ پنجاب حکومت کی نواز شریف کی صحت کے حوالے سے قائم کمیٹی میں لیگی لحنما پیش نہ ہو سکے اتا اللہ تارڑ کا محکمہ داخلہ کو خط نئی تاریخ دینے کی درخواست نواز شریف کی صحت کی صورتحال کے بارے میں ویڈیو لنک کا انتظام کرنے کی اپیر میاں نواز شریف کی زمانت میں توصیح کا معاملہ خصوصی کمیٹی کا ڈاکٹر ادنان کو ازلاس میں شریک کرنے کا مطالبہ مسترر اتا اللہ تارڑ نے ڈاکٹر ادنان کو ویڈیو لنک پر ازلاس میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا تھا شہر میں ایٹی این فراڈ کے کیسز میں اضافہ رہا سال میں ایف آئیے سائبر کرائم ونگ کو ایک ہزار پانسو تئیس درخواستے موصول گارڈن ٹاؤن کا رہائشی بھی ایک لاکھ روپے سے ہاتھ دھو بیٹھا وزرعالہ عثمان بزدار کی پنجاب انڈسٹیل سٹیٹ کمپنی پر مہربانی ڈیڑھ عرب کا کمپنی خرز گرانٹ میں تبدیل کر دیا مزید دیمانڈ پر ترقیاتی منصوبوں پر کٹ لگانے کا فیصلہ میکمہ پی اینڈی سو سرفتار منصوبوں سے فنڈز کمپنی کو منتقل کرے گا پنجاب ایڈوکیشن اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے اضافی فنڈز مانگ لیے تعلیمی محکموں کی تین عرب روپے جاری کرنے کی سمری محکمہ خزانہ کوئر سال محکمہ خزانہ نے اضافی فنڈز کے اصراف کو سٹینڈنگ کمیٹی کی منظوری سے مشروع قرار دے دیا ان ہاؤس اور نئے انتخابات سمیت تمام آپشنز کھلے ہیں بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اوپوزیشن اور عبام حکومت کے خلاف متحد ہے بولے مجھے گرفتار کیا گیا تو آسپا بھٹو پارٹی کو لیڈ کریں گے چوہمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے عزاز میں تخریب محضبان سمینہ خالد گھرکی نے پرتکلف زہرانے کا اعتمام کیا چوہمن پیپی کی خواتین ونگ کی عدداروں سے ملاقات تنظیمی امور اور عبامی دابتوں سے متعلق ہدایات دیں ادھر بلاول بھٹو زرداری تھی ملک مشتاق آدان سے ملاقات ملک مشتاق آدان سے ان کے بھائی کی انتقال پر اظہار تازیت اور فاتح خان القبیر ٹاؤن رائیورڈ روڈ کے خلاف منفی پراپو گھنڈے کا معاملہ چوہمن القبیر ٹاؤن چادری اور انگزیب کی الزامات کی تردید کہتے ہیں القبیر ٹاؤن کا فیس ون مکمل کر لیا گیا فیس ٹو کے اے اور بی بلوگ کی منظوری ایڈی اے سے لی جا چکی ہے بولے فیس ٹو کے فائل ہولڈرز کی بیلٹنگ مارچ میں کی جائے گورنر ہاؤس میں نعیم الحق مرہوم کے لیے دعایہ تقریب پیر سید نازم حسین شاہ کی نعیم الحق کے لیے دعای مغفرت اور بلند درجات کی دعا گورنر چوہدری سرور صوبائی وزراء رہنماؤں اور کارکنوں کی شرکت چوہدری پرویز الہی سے یوکے لیبر پارٹی کے پارڈی منٹیرین یاسمین قریشی کے ملاقات دو طرفہ رابطہ عبامی مہم کو فروغ دینے کے حوالے سے تبادر خیال ملاقات میں چوہدری صالح حسین اور ایم پی ختیزہ عمر بھی موجود تھیں چوہدری پرویز الہی سے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے وفد کے ملاقات سپیکر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں ماضی میں صحافیوں کے مسائل حل کیے اب بھی انہیں تنہار نہیں چھوڑیں گے ملاقات میں پی ایف یو جے کے سیکچی جنرل رانہ محمد عظیم سمیت دیگر اہددار بھی موجود تھے ریلوے ہیڈکوارٹرز میں ریلوے ورکرز یونین کا اجلسہ گوونہ چوازی سرور کی شرکت مزدوروں کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی شراکار کا شیخ رشید سے گریڈ سولہ تک کی اپگریڈیشن اور ٹیکنیکل الاؤنس کا مطالبہ پنجاب یونیورسٹی دنیا کی 350 بہترین یونیورسٹیز میں شامل ٹائنز ہائر ایڈوکیشن کے جانب سے جامعات کی آدمی رنکنگ جاری شاندار رنکنگ پر اسادزہ کی وائش چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد کو مبارک بات اچھے انتظامیاں اسادزہ کی بہترین کاوشوں کا نتیجہ ہے کنیڈ کالیج کا تراسیمہ کونوکیشن بیفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی خصوصی شرکت 653 گریڈوئیٹس میں ڈگنیاں تقسیم کی بہترین کارکردگی پر چودہ ہونے ہار طلبہ کو میڈلز دیئے کونوکیشن میں چوہمین وورڈ آف گورنر ڈاکٹر الیکزینڈر جان بھی شریک ہوئی سمنہ باد کالیج براہ خواتین میں سالانہ کونوکیشن کا انکار وزیر سنت و تجارت میاسلم اقبال کی شرکت فارغ و تحصیل طالبات میں ڈگنیاں تقسیم کی سپیریئر سائنس کالیج میں رنگا رنگ سپورٹس ڈے کا انکار مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں طالبات نے حصہ لیا گورنر پنجاب کی بطار مہنان خصوصی شرکت کہتے ہیں کوشش ہے پنجاب کی جامعات سے سیاست دور کر دوں بیس یونیورسٹیوں میں میریٹ پر ویسیز کا تقرر کیا گیا مجھ پر بڑا دباؤ تھا لیکن کسی کی سفارش نہیں سنی میریٹ پر ٹیم منتخب ہوئی اور ورلڈ کپ جیت کر دیا صدر پاکستان کا برڈی فیڈریشن چودی شافی حسین کا ٹیم کے عزاز میں زہرانے سے خطاب بولے ظہور الہی شہید کے خوابوں کو تابیر مل گئی تقریب میں ٹیم آفیشلز میں انعامی رقم بھی تقسیم کی گئے قومی کرکٹ کے بیڈ وائی کے خلاف طویل چارچیڈ پی سی بی نے عمر اکمل کو بغیر اجازت نکجی پارٹی میں شر کر مشکوک لوگوں سے ملاقات سیکرورٹی اہلکاروں سے بدتمیزی پر موطل کیا کوئٹا گلیڈیٹرز کے سٹرائکر پر تابندی میں غل خفارے کا بھی الزام موطلی انٹی کرپشن کوڈ کے تحت عمل میں آئی پی ایس ایل فائیو کے لیے کوئٹا کی ٹیم کو متبادل کھراری کے انتخاب کی اجازت پی ایس ایل فائیو کے محجز کے لیے انتظامات مکمل سیکرورٹی کے لیے دس ہزار پولس اہلکار تائنات دی آئی جی آپریشن کی سیکرورٹی کے لیے آدام سے کم سے کم متاثر ہونے کی یقین دہانی قضافی سٹیڈیم میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تئیس ایمبولنسز دس فائر وہیکلز 38 موٹر بائیکس ایمبولنس سمیت 500 اہلکار تائنات صفائی کے لیے 300 سے زائد ورکرز مخر پی ایس ایل فائیو کے محجز کے لیے حفاظتے انتظامات قضافی سٹیڈیم کے اطراف ریسٹورنٹ کے گیس کنیکشن منخطا ریسٹورنٹ کو گیس اپلائی ایک ماہ تک معافلہ رہے گی محجز کے دوران وزلی کی بلا تعطیل فراہمی کے لیے لیسکو نے بھی انتظامات مکمل کر دی مسلم انسٹیٹوٹ اور پنجاب یونیورسٹی کے اشتراک سے مولانا رومی اور حضرت سلطان بہو پر دو روزہ انٹرنیشنل کانفرنس افتتاحی تقریب سے صبائی وزیر راجہ یاسر حمایوں ڈاکٹر نیاز احمد سابزادہ سلطان احمد علی اور دیگر مقاردین کا خطاب راجہ یاسر حمایوں بولے فارسی اور عربی زبان میں موجود عدب سے ٹوٹا رشتہ بحال کرنا ہوگا سی ٹیو لاہور کیپٹنل ریٹائر سید حماد عابد کی شہید کیپٹنل ریٹائر سید احمد موبین کی خبر پر حاضری پھولوں کی چادر اور ساتھ خانی وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے پر شہید افسر کو خراج تحسین سیف سٹی آتھارٹی میں لائف سپورٹ ٹریننگ کا انکار سیشن میں آتھارٹی اور پولس کمیونکیشن آفیسل سمیت ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکاروں کی شرکت حق صاحب کی صورت میں انسانی جانے بچانے کی تربیت بھی گئے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ سائیکرٹری کے ذریعہ تمام ورکشاپ پروفیسر خالد مسود دوندل کہتے ہیں کسی کیمولین کا وائل سائیکرٹری کارڈ چیئمن ہونا اعزاز ہے ایک ٹیم اور پختے ارادے سے شعبہ جات کو آگے لے کر جائیں گے بولے پروفیسر افزل جاوید جیسے لیجنڈ پاکستان کی شان ہیں پروفیسر خالد مسود دوندل نے پروفیسر افزل جاوید کو یونیورسٹی کی ہسٹری بک بھی پیش کر